یہ وڈے کرداران دے ہوتے ہوندہ ہے من آف جینیس آر اگمائر من آف پاور آفیر بٹ من آف کیریکٹر آر ٹرسٹڈ یہ تھے کردار ہوندہ ہے اُتھے وشواس ہوندہ ہے منو وشواس سی کہ جو گل لیتھوں میرے نال کیتی گئی جو گل میرے کاندے ویچے کیتی گئی جنہیں منو عسیم خوشی دیتی انہیں پرے چڑے گی تے ارداس آس اور وشواس دے وچے بہت طاقت ہوندی ہے ساپ کچھ لوکا نے تے راج نہیں تھی کیتی کچھ لوکا نے سیاست تے چشمے دن آلو نو بیکھیا تے راج نہیں تے روٹیاں سیکھیا میں کہنا اور مہاراج ہاتھ بن کے کہنا کہ میں قدیوی ترم نو اور ترم جوڑن وڑا کوئی مذہب بیر کرنا سکھاؤں دا نہیں میں قدیوی ترم نو سیاست تے آتنک واد دے چشمے دن آلو نہیں دیکھیا میں نوے داست دے ہو کہ کسے قوم دے وارس نو اپنے پتا اپنے جنک اپنے مرشد دے در دے ہوتے متھا ٹیکن دے اجازت نہ دیتی جاوے ایک کڑے شاستر چلی گیا مہاراج ایک کڑے شاستر چلی گیا کہ بچے نوے اپنے پیو دے در دے ہوتے متھا ٹیکن دے اجازت نہیں کہ قوم دا کوئی وارس اپنے مرشد دے در دے نہیں جا سکدا جیروسلم دے وچے جائیے تے ویکھیے جنگ چل دیے پر کرشن پائی چرچ آف کرائیس دے وچے جا کے عبادت کر دے جیڑے جیوز نو ویلنگ وال دے اتے جا کے عبادت کر دے مسلم ویر الاکسا موسک دے اتے جا کے عبادت کر دے پر سکھا نو اکتر سال اپنے مکے تو ونچت رکھیا گیا تے سوچو جس طرح ریگستان دے وچے ریگستان دے وچے ورش آباد ورے آباد می پہندہ تے سوندی خوشبو اٹھ دی اسے طرح ہر دل دے وچے ہر پنجابی دے دل دے وچے ہر سکھ ہر مسلم ویر دے دل دے وچے اک سوندی خوشبو اٹھی ہے اور بابا نانک دا ایک اورڈور جنہوں اسی آف پیس آف پروسپیرٹی آف اوپننگ اپ آف ٹریڈ ریلیشنز ویکھو پنجاب میل چلتی ان دی سی یاد ہے پنجاب میل گانے گونے گاہی جاندے سی ہوتے تھے تے پنجاب میل لاہور تو امرسروں لاہور نہیں امرسروں لاہور جاکے پشاور جاکے افغانستان جاکے موسکو تک لے جانی ہیں سلانگ پاس اوہ سویٹسر لینڈ دے وچو پاڑ جا کر دیا ہے اوہ سلانگ پاس تو اگے پلینز موسکو تو اگے پلینز تک لے جانی ہیں میرے سپنے ہیں ای آف ای ڈریم اور ایوری بڈی شوڈ آف ای ڈریم میں سوچ دا کہ اے ڈریم بھی ایک دن فلفل ہوئے گا منزلیں ان کو ملتی ہیں جن کے سپنوں میں جان ہوتی ہے پنکوں سے کچھ نہیں ہوتا ہنسلوں سے اڑان ہوتی ہے ٹھوکو تاڑی پھر گل گا دی ہے ہاں کی نہیں اور اے اے میرا وشواس ہے کہ جو جو اے امن امان میں آج گل کر رہا ہے ایسی ک پریس سالے ویر ناڑ مینو کہن دے ایتھے دو ہزار سکھ شرنارتی آئے ہیں تو مینو آکھنڈے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ دا کوئی نہیں ہے کوئی تھوڑا چھوکا وہ کہنڈے ہیں کہ پتہ ہی نہیں لگ دا کہ پاہی ہی پاکستان بچا کہ ہندوستان دے بچا سکم ملک میسکریٹس اس کریم سکرینگس آر سیلڈم ایس دی سین جو لگ دا نا ہوندہ نہیں جو ہوندہ ہون لگ دا نہیں کئی بار اے جڑیاں اے جڑے پرہم اے جڑے فاصلے پائے ہیں میں لگ دا کہ ایک کوریڈور دشمنیاں مٹاوے گا اور اے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ دا ذریعہ پڑھن کے اے دونا دیشان دے وچ پریس تے او دا جڑا آفٹر تھوٹ ہے پروسپیرٹی لے کے آوے گا اے میرا اے میرا یقین ہے اے میرا یقین ہے کہ اے لنگا بہت وڈی ایک پوسیبلٹی ہے تے میں لائنہ چاندہ عرض کردہ گرو نانک دے بولانو گرو نانک دے بولانو ہمیشہ یاد رکھانگے انہوں سننا بڑے تیاننا ہو تے شیخ فرید دی عظمت صدا آباد رکھانگے شیخ فرید دی عظمت صدا آباد رکھانگے جو مرکز ہے عبادت دا سنیہا ہے محبت دا تے ایک سپنا ہے مدت دا ایک سپنا ہے مدت دا مریدانو جو مرشد دی مہر تک لے جاوے گا مریدانو جو مرشد دی مہر تک لے جاوے گا اسی اس پیار دے لنگے دی کل بنیاد رکھانگی کل اس پیار دے لنگے دی وزیر عظم بنیاد رکھنگے مراج اور اے بنیاد کوئی چھوٹی موٹی بنیاد نہیں اے آپسی پاہی چارے دی بنیاد ہے چو ورنا نہ کھلا دربار صاحب نہ اونچ نہ نیچ نہ ذات نہ پات مانس کی جات سب ہے ایک ہے پہچان بو اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے اول اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور تے سب جگ اپ جیا کون پلے کو ماندے اے اے آواز گونجے گی اور اے ہی چاہید ہے چند لوگ کا اندے خاطر آوام دا نقصان نہیں ہو سکتا آوام بھی اے دلی چاہت ہے کہ پیار ہووے محبت ہووے پریم پریچے کو پہچان بنا دیتا ہے ویرانے کو غلستان بنا دیتا ہے میں آپ بیتی کہتا ہوں غیروں کی نہیں پریم انسان کو بھگوان بنا دیتا ہے اس کار کے اور مسلمان دو نا دے نے اچھ دے پیر نے ہندوان دے گروہ اور مسلمان نا دے پیر نے جوڑن والے نو مان توڑن والے نو اپ مان سوئی جوڑ دی ہے میں پاکچ سے جا کے رکھ دا تے کینچی وڈ دی ہے کینچی وڈ دی ہے تے درجی پیر دے تھلے ناپکے رکھیں اس کار کے مذہب جوڑن وڑا ہے قدے توڑنا نہیں سکھاندہ اے ہی سنیحہ لے کے میں پاکستان آیا وطن تو سنیحہ لے آیا دو سرکاراں دی دوستی دا سنیحہ لے آیا امن امان دا سنیحہ لے آیا اور برکت دا سنیحہ لے آیا ناروار دے ویچرک کلہ کلہ زمین ہے ایک ایک کلہ ان یہی لینڈ ہولڈنگز نے تے اکاش دی کوئی سیما نہیں سننا تیانا اکاش دی کوئی سیما نہیں پرچوی دا کوئی تول نہیں سادو دی کوئی زاد نہیں تے پارس اور بابا نانک دا کوئی تول نہیں کوئی بول نہیں جنہوں چھوئے گا گوروز دا سنچار کردے گا چیز ملی ہوگے انہوں مجبل کردے گا تے جی دا مول نہیں انہوں انمول بنا دے گا اے لنگا زمینہ دیاں قیمتہ دو لے کے لوکہ دی داڑ روٹی داڑ فڑکا بدیا چلا دے گا اور سب تو وڈی گا لیے ہیں تے جڑی ایکنومک پروسپیرٹی ہے دیکھو سب تو وڈا رب پیٹ ہے تے جی پیٹنا پر رہا ہوئے رب بھی نہیں بھیگتا اس کر کے اکھا کی جانے دو روٹیاں اس کر کے جڑی برکت آئے گی یہ جڑی خوشحالی آئے گی پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ نہ ٹویڈ نہ یہ جڑا سلکن روٹ سلکن روٹ اسبیکستان کذاکستان امریٹس اور طولہ کے اگے موسکو لندن یہ تو آڈیاں سبجیاں چوڑ گاجرہ یہ ہوتے تکن جانیاں ہیں ہونتے ہو براکلی تے برسل برسل چپسی کھاندے ہیں کہ تے بیٹھے ہو کیوں پاپا برسائی ہے اسی اسی سوچیے ہیں نا گلا بارے اسی سوچیے ہو پرانیاں گلا بارے کہ امرسر تے لاہور دنیا دیا سب تو وڑیاں منڈیاں سن کہ آج قسمت ساڑی تاڑے لگے جو زخم دو میں پنجابہ نے چلے ہے وہ کسے نے نہیں چلے تو میں نے لگ رہا ہے کہ لانگا انہا زخمہ دے ہوتے مرم مرم لگائے گا اور ایک نمے اجول فیوچر دی ایک نمے اجول فیوچر دی میسیج دے بے گا میں آخری چار لائنہ اپنی گل سمابت کرنا میں لکھنا رہنا رہا کروں سویرے ستا اٹھیا کرے تے پینل ہے کہ پھر لکھ لینا جیڑی یہاں گلہ ہوں دیا دے وہ پانوں میں دو وڑی آجے شیر سنا دنا جیڑے تھنڈ پاؤنڈ آ لیا بابا نانک دے بابا فریدوں میں سن لینا صاحب بابا نانک دے بابا فریدوں میں ساتھوں کر دے نے اے ہو امیدوں میں ساتھوں کر دے نے اے ہو امیدوں میں پیار بی جیو تے خوشیاں دی فصل ہوگو پیار بی جیو تے خوشیاں دی فصل ہوگو سانو کر دے نے اے ہو تاقید دوں میں اے میرا میسیج ہے تے خیرچ میں اپنی وانی نو ورام دنا تے توڑا کوئی سوال ہوئے تے ہو دے بارے گل سندا کہ نانک دی بانی تے سر مردانے دا نانک دی بانی تے سر مردانے دا باپی نانک دی نال بابا مردانہ بھی اندے سے نانک دی بانی تے سر مردانے دا بس اے ہی پیغام ہے ایس شیری دیوانے دا نانک دی بانی تے سر مردانے دا بس اے ہی پیغام ہے ایس شیری دیوانے دا چیتے رکھی توں میرا میں تیرا ہاں چیتے رکھی توں میرا میں تیرا ہاں اہمیں ہونا جائیں کسی بگانے دا تینکیو سر کوئی سوال ہوئے تو اٹھا ایک اے کر کے آپ کو ملکم کہتے ہیں باٹرین سلوب میں باٹرین سلوب جیپورٹے کی جانتے ہیں آپ کو بہت شکریہ آپ سباڑا آئے ہیں آپ یہ حمیت سے سوچی ہے آپ جیسے لہور ہو رہے ہیں پاکستان میں ہیں کیا آپ کی پارٹی سکتدار میں آتی ہیں راہو گردی صاحب کو دیکھیں آئیں گے دیکھیں جتنی بھی کیندریے لیڈرشپ ہے کسی نے کسی ان میں سے کسی نے بھی کنتو پرنتو نہیں کی سب نے میری پیٹھو کیے سب نے مجھے ہاؤسلہ افزائی دیئے اور سب نے کہا ہے جا بھئی صدو صدو ہو کیا بارہ کروڑ لوکاں لئی صدو آیا ہے ترم کی ہے پکھینو رجانا روندیا نو حسانا سماج دی ہر راہ دے روڑے نو ہٹانا اے ہی سب تو بڑا ترم ہے تے میں اس پرماتما دا سیوک آن جنو اگیانی لوگ منوک کہندے کون کہندہ ہے کہ پرماتما صرف مندرہ مسجدہ گردواریاں دے بے چی چھوپیا ہے جو میں تلہ چھ تیل ساگر چھ لہرہ پھولا چھو خوشبو گنے چھ گوڑ توت چھ مکھن ایس طرح ہی وہ پرماتما ہری نارائن اللہ باہی گروہ بان کے تو ہٹے دلا دے بچ چھوپیا ہے بھائی تو ہٹے اندر چھوپیا ہے اس گھر کے لوکاں دی سیوہ پرماتما دی ہی سیوہ ہے یہ بارہ کروڑ نانک نام لیوہ اینا انہوں خوشی ملی ہے اینا دی زندگی بہتری لئی بدلی ہے لوکاں دی سرکار لوکاں دے پاس تے تو جڑے کریڈٹ لب دیا ہے انہوں نے ڈس کریڈٹ مل رہے ہیں دیکھو جڑے کریڈٹ لینا چاہوں دیا ہے انہوں نے ڈس کریڈٹ مل رہے ہیں مان اور سمان اسے نہیں ملتا جو اس کی اچھا کرتا ہے یہ ہمیشہ اسے ملتا ہے جو اس کی اچھا کیے بغیر اپنے کرتب پتھ پہ اپنے فرض پہ اٹھا رہی ہے امتیاز راشد صاحب امتیاز راشد صاحب میرے سوال ہے سر آپ کیا امتیاز کی بات کر رہے ہیں آپ کے مقرورت میں شروع ہونے والی اس کے حراب دیکھیں دوبارہ کریں سر آپ کے دیکھیں میں دیکھیں میں اس مسئلے پہ بلکل کوئی بھی ٹپڑی نہیں دوں گا یہ مسئلے سرکاروں کے وزیروں کے بڑے ان کے مسئلے ہیں کل کو کوئی میں ایسی بات بول دوں جو سرکاروں کے پالسی میں فٹ نہ ہوتی ہو میں اس لیے اپنے دائرے سے پیر باہر نہیں نکھا دوں حاجان حسین صاحب خاجان حسین صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے میں کہتا ہوں کہ there cannot be any fruit without the root جڑ ہے تو پیڑ ہے تناہ ہے پتے ہیں اور پھل بھی ہیں لیکن اگر جڑ سوک گئی تو نہ پیڑ ہے نہ پتے ہیں نہ پھل ہیں جڑ کو سیچنے سے سب کچھ صحیح رہتا ہے میں کہتا ہوں یہ بنیاد ہے صاحب یہ بنیاد ہے نیم ہے ہم رشتوں کی جو دو دیشوں کے سمبندوں کو صدار دے گی اور یہ وہ دو دیش ہیں جن کے کلچر ایک ہے جن کا خانہ پینہ ایک ہے جن کی بولی ایک ہے جن کا رہن سین ایک ہے انہا دی ہک دے ہوتے لکیر بنا دیتی ہے لیکن وہ کلچرہ کوئی بدل نہیں سکیا اور یاد کرو جدو برکت سی جدو ایک کھلے سی دونوں پنجاب آپس دے بیچے تے سینٹرل ایشیا دے تھرو موسکو دے تھرو اے اگے تک جاندے سی ہشیار پوریے کچھران دے ہوتے چڑھ کے بلک بخارے تک جاندے سی بزنس کرن اور اتھے کہن دے سی جو سکھ چھجو دے کے بارے نہ بلک نہ بخارے اس کر کے میرا فادر اسلامیہ کالج رہات رو ہاکی کھیل کے واپس چلا جاندہ سی اسے کر کے میں کہنا اے بنیاد ہے اے بنیاد ہے میرے پراہ سلکن روٹ دے کھلنگ دی اے بنیاد ہے کہ پنجاب میل صرف امر سر تو یا بمبئی تو ہوں لہر تک نہ جاوے ہو جاوے پشاور تک ہو جاوے افغانستان تک کہ تے پھر دیوں افغانستان تو موسکو تک تے اگو لندن لندن تک جاوے تے تو آڈیاں گاجرہ تو آڈیاں سبجیاں تے تو آڈیاں باقی دیا چوڑ چوڑ او تھے جاگے ویکن ہونتے ہو براکلی دے برسل سپراؤٹ کھاں دے آدھے برسل سپراؤٹ سا جانسی صاحب لاسٹ ریکشن باہی دیکھئے نہیں ایسا نہیں ہے صاحب ہر آدمی کی اپنی ایک وچار دھارہ ہوتی ہے میں کہتا ہوں مسئلے سلجتے ہیں ٹیبل پہ مسئلے جنگوں سے کم سلجتے ہیں ٹیبل پہ زیادہ سلجتے ہیں آپسی بھائیچارے سے زیادہ سلجتے ہیں باتچیت سے زیادہ سلجتے ہیں ٹاکس سے اور من مطاف مٹانے سے زیادہ سلجتے ہیں ہر مشکل کا حل ہوتا ہے آج نہیں تو کل ہوتا ہے یہ ایک نیا ایونیو ہے اور اس سے دیکھئے باتچیت شروع جو باتچیت بند تھی وہ آج شروع ہو گئی تو کہیں نہ کہیں positive anything is better than negative nothing عدید کال روپی گاڑی میں بیٹھ کے کوئی کہیں نہیں پہنچا چھوڑو کل کی باتیں کل کی بات پرانی نئے دور میں مل کر ہم لکھیں گے نئی کہاں ایمار رضا صاحب جی 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 موسیقی موسیقی دوست کوئی نین کے پیڑ کو پتھر نہیں مانتا لیکن میں اتنے وشواس سے اس رستے پہ چلا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ محبت امن امان کا رستہ ہی فیوچرسٹک رستہ ہے یہی سمسیہ کو سلجا سکتا ہے باقی اگر کوئی مجھے پتھر بھی مارتا ہے تو میں اسے کہتا ہوں کہ دوست احباب نے ہر سلوک میری امید کے خلاف کیا اب میں انتقام لیتا ہوں جاؤ تمہیں معاف کیا بہت شکریہ سر موسیقی 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 موسیقی